ہم سمجھ رہے تھے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی نئی آئیڈینس آئیڈی لیکن یہ تو سارے کوئی پرانے لوگوں تو آج کا موضوع کن کن لوگوں کو بالخصوص زیادہ ایکٹیکٹی بھی کیوں لگا آپ سارے پھوڑا سارے کے ٹھلی پرانے کے لئے مواش بسی کے لئے آج کے لئے ایک بہت بڑی فکر بنی رہی ہے مواش بسی کے لئے تو ہر بندہ سکسیس چاہتا ہے کہ میں پروس پر اس طرف نکل جاؤں میں ڈھکر نہ کھاؤں میں گر نہ جاؤں یہ اس طرح کے خوف ہے تو کہنے کے اوویسی مارکر بھی ہے مواش فکر مواش مات در ٹھلی بھی ہے کے لئے بھٹی بھی ہے نیا بھٹی 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 جانب اس کے لئے آپ آپ بھٹی جانب آپ آپ سب بزنس کو ہم بھی کر رہے لیکن اسے ایک ٹاپر ویڈنس ہے نا ٹاپر ویڈنس ہے سب جب بلاس ہو رہا ہو تو اسے سسٹین کرنے جائیے کون سے سٹیکس بھیجے جائیں بہت ہم کامیاب ہوتے ہیں لیکن اسے سسٹین نہیں کر سکتے جانا ہے اسے سسٹین کیا سکتے جائے جائے اسے کامیاب ہوتے ہیں اور اور جی اور کوئی پوائنٹ انٹریسٹ آپ اچھا مجھے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہر بندہ ہر ایک کام کر سکتا ہے جی کیا آپ واقعی اس بات پر بریٹ کرتے ہیں سب پہلے انٹریسٹ آپ دہ رہے تھے بڑے ہی مشکل سے پہنچا ہوں میں یہاں پہ بجل سے یہ بتاتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہے اور سکسس کو انٹریسٹ کے پروش کے ساتھ کو ایک سکسس کرتے ہیں ایک بڑا کنفوز موضوع ہے کہ بیزنس کو ہم انٹریسٹ کے پروش کے ساتھ ایک بات دوسری آپ ابھی آپ موضوع کرتے ہیں ایک بات دوسری آپ میں نے کہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے بلکل نہیں جا سکتا ہر دوسری آپ پر یہ سب سے بڑا جنفوز موضوع ہے کہ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے اس پہ آپ بلیو بھی کرتے ہیں ایک ہے بات کو کہنا اور ایک ہے اس پہ بلیو رکھنا بلیو احمد صاحب باتیں ہی ہیں باتیں ہوں کہتے ہیں لیکن کہ بلیو کار دوسری بلیو اور چیز ہے بلیو اور چیز ہے نولیج اور چیز ہے اکھی ہی اچھا بلیو اور نولیج کے درمیان کچھ چیزوں کا نالج ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ شعور ہو اور جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ نالج نہیں شعور ہے مجھے آپ کے چیرے دیکھنے کے لگ رہا ہے کہ اس پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ حرکات کرتے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے پہ کرتے ہیں نالج کو رکھتے ہیں کیونکہ ایکشن کر رہے ہیں تو ایکشن کے سٹیپس تو نالج سے دکھائی دیتی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ شعور ہے نالج بھی نہیں گلیف اور چیز ہے نالج اور چیز ہے انفرمیشن بار چیز ہے شعور بار چیز ہے ہم نے ان سب کو ایک ہی جگہ پہ ڈالکے مکنجن بنا کے بنانی ڈالکے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ جس چیز کی مجھے انفرمیشن ملے بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس انفرمیشن کا مجھے نالج بھی ہے میں اس میں بلیف بھی کرتا ہوں یقین بھی ہے اور مجھے اس کا شعور بھی ہے جیبکہ ایسا موم کے دنیا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے میں چھوٹی سی آپ کو حساب دیتا ہوں ذرا سابی چلتے ہیں بلیف کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ چینی زیادہ کھانے سے شوگر کا مرض ہونے کی چانسز کافی زیادہ ہے ہے آپ نے اچھلے ایک سال میں اپنا شوگر انٹیل کتنا کم کیا ہو سال میں نے تو میکسیمم کام کیا ہے میکسیمم سر جنجوں ہلتے نظر آ رہے ہیں آپ جیسی کا بات پہ جنج کو ہاں کر مہنے میں ہوتا ہے تو پھر تو بات رکھتے ہیں باتنا میکسیمم سر یوں ہل رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انفرمیشن ہے کہ شوگر انٹیک زیادہ لینے سے ڈیابیٹیز کا مرض ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یقین نہیں نہیں اگر آپ کو یقین ہوتا تو اس کی علامت کیا ہوتی اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی دی جا سکتی تھی لیکن مجھے ایک دو دفع ایسا تجربہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کے قریب بندے پہنچ گیا تو ہمیں پریکٹیکل نہیں کرتا وہ پریکٹیکل سیمپل سا ہوتا تھا میں ادر سے جیب سے نکال کے ایک پلاسٹک کا سامنہیں جاتا اور کیا ہوتا ہے یہ سارے وزادار بندے اور کچھ نہیں تو کرسیوں پہ ضرور کھڑے یہ بلیف ہے یہ بلیف ہے بلیف وہ ہوتا ہے جو آپ کی سوچ اور شعوری ارادے کے بغیر خود بخود عمل کو نکال لے وہ بلیف ہے جب علم اور عمل کے درمیان گیت موجود ہو تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا علم ہے اس پر یقین نہیں جس چیز کا علم ہے اس پر یقین نہیں ہے اور فائدہ میں چیز یقین ہوتی ہے علم کی علم کی مثال قرآن کہتا ہے علم ایسا ہوتا ہے جیسے قدے پہ کتابوں کا بوجھ گدا ہو وہ قدہ کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو انسان کا بھی علم جو اس کی یقین کی آبی آری نہ کر رہا ہو وہ اس کی کمر پہ لدہ ہوا بوجھ ہے اس لئے بابا گلے شاہ نے کہا تھا علموں بس کریں گے ایک کو حلف پہ لے پر کریں ایکشن کے لئے جتنا انسان کو علم چاہیے وہ بہت نہیں ہے علم جتنا زیادہ آئے گا ان ایکشن اتنا بڑھا دے گا علم حاصل کرو ماں کی اوٹ سے کبر کریں لیکن اس کی کچھ خرائق نہیں ہے علم مشروع علم کی اپریسییشن نہیں نہیں ہے اب میں واپس آتا ہوں اپنے سوال پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا یہ ارم ہے ڈل ہے یا اس پہ یقین کی رکھتا ہے سر کےھنا میں ٹائی کے دور کی رکھتا کرتے لے کبھی آپ کا یہ دل کیا کہ ساں کو پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں ڈل ہے مائے میں پکڑ کے سب کٹوں کے درمار پودوں میں ہی Rendu حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیناغ میں 98 فیصد اچھا وہ ایک بندہ نا اس میں نیناغ کو لگایا وہ اس نے کہا ہر قسم کے سام کے کاٹے کا تریاغ مجھل دے اچھا اس کے پاس ایک سیانہ بندہ گیا اس نے کہا یہ کیا پکھرن بازی کر رہے ہو کہتا ہے کیوں کی کہتا ہے ہر قسم کے سام کے کاٹے کا ایک ہی تریاغ تو ممکن ہی نہیں ہے تو کیوں بیٹھے کہتا ہے یار میرا جو تریاغ ہے نا یہ 98 فیصد کام کرتا ہے کہتا ہے 98 فیصد کیسے کام کرتا ہے کہتا کیوں کہ بھرے صغیر کے 98 فیصد سامپوں میں زہری نہیں لگا اب 98 فیصد سامپوں میں زہری نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے حمد کیا کہ چلو اس سے کھیل کے دیکھیں یہ ویسے کہیں چھو ہے جب آپ کا دل کرے گی اسی چیز کے ساتھ مطلب وہ کرنے کو تو کچھ اس کو سوچیں کہ کیا ہے بہرحال بات کرتے ہیں کاروبار کی سب سے پہلے تو کاروبار کرنا کیوں ہے تھوڑی سی اس پہ بات کر لی جائیں یہاں پہ ایک سوال آیا تھا کہ فکر مواش کون ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میرا یہ سیشن سب سے پہلا ہے اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں سنایا آپ کے لیے تھوڑی سو مشکل ہوگا ہے آپ کے لیے تھوڑی سو مشکل ہوگا ہے بات کر سوڑھے ہوگا ہے آپ نے پہلی سوڑھا سوڑھایا ہے آپ نے پہلی سوڑھا سوڑھایا ہے فکر مواش آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست چیز ہے اس میں کوئی فراغم نہیں ہے ہر ایک بندے کو ہوتی ہیں جی is it natural کیا یہ fitری سوڑھا ہے یا گھر fitری بات جی natural جی مجھے یہ پتہ لیے کہ مرنے کی بات آپ سے کہلہ سمال کیا ہوگا مجھے مرنے کی بات مرنے کی بات من ربو پا یہ من اردو بلا ہوتا من ربو پا اس کا مطلب کیا ہے تمہارا رب کون ہے اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے پالنے بار اور آپ جواب کیا دیں گے اس کا اللہ ہو ربی اس کا ترجمہ بھی کر رہے اللہ میرا ترجمہ کریں اللہ میرا پالنے والا ہے اچھا اللہ آپ کا پالنے والا ہے اور آپ کو فکر مواش بھی ہے اللہ آپ کا پالنے والا ہے اور آپ کو فکر مواش بھی ہے اور یہ بات بھی فکری ہے اور فکر مواش پال کے آپ کپر میں جواب بھی دے لیں گے اللہ ربی یعنی ساری زندگی آپ اس فکر میں مبتلا رہے کہ روٹی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی اور آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ اللہ روٹی دینے والا ہے اور قبر میں جواب بھی دے لیں گے کہ روٹی اللہ دیتا تو پھر کو پوچھیں گے کہ تم نے ساری زندگی ہوندہ پان میں کیوں گزاری تمہارے چہرے اترے کیوں رہے تم مرجائے کیوں رہے ساری زندگی میں تو کیا سجیسٹکائی کریں کہیں یہ انفرمیشن تو تھی لیکن بلیف لیف دے جی وہ کہیں گے اچھا بلیف بھی بلک کرنے کے لیے یہ کہاں گے پیسے کیسے کمانے ہیں یہ سیکھنے کے لیے سب میں بائیس سال لگا دیئے یقین کیسے بنانا ہے میں بائیس کو سیکھنے کے لیے کتنے دل لگائے تھے تم نے ایک بات کا ایک شیر ہے پہلا مسرا بھول رہا دوسرا مسرا ہے اسر حاضر منکل موت ہے تیرا چینلی روح تیری دے کے تجھے فکر مواش ہیں کب اس کی روح تیری دے کے تجھے فکر مواش ہیں اب اس کو انٹرپرائٹ کریں کہ فکر مواش بندے میں آئے گی ہی اس وقت جب اس کی روح تجھے گی جیتا جاگتا پوک ہے اس کے اندر روح نہیں ہے اور یہ شکریہ کی کمی نہیں ہوتا سکتا تو علاج کیا ہے علاج کیا ہے یہ کینگ بڑھا ہے اور وہ کیسے بڑھے گا چینل میں پر ایسے زیادہ ہوگی نہیں اللہ تعالی کی زیادہ کبھی بہتا ہے نہیں نیسے جیب میں پیسے زیادہ ہوگی اللہ میں یقین پڑھ جائے گا لیکن اللہ کی جگہ پہ کون ہے جس پہ یقین ہو گیا کہ ایک سی بی سی بات ہے میں کم از کم اتنا تو اقرار کر سکتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے آدم اصلا ہتم ہو گیا اگر میں مان جاؤں مجھے ڈر لگتا ہے آدم اصلا ہتم ہو گیا کوئو مجھے ڈر نہیں لگتا لیکن اُتر اندھیرہ ہے میں ادھر سے ڈرتا نہیں ہو لیکن پھر بھی میں ٹکوں میں ارساٹ کوئی جائے ایسا مجھے ڈر لگتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں میرے اندر ایک ڈرار پڑ جاتی ہے جو میں اپنی حالت کو قبول نہیں کرتا تو میرے اندر ایک ڈرار پڑ جاتی ہے میرا سیف ہی ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی کیونکہ یقسانیت نہیں ہے یگانگی نہیں ہے تو اس میں کوئی آگے آگیاری نہیں ہو سکتی آگے وہ دنیا آپ نہیں پڑ سکتی ہے میں اتنا تو معاملوں ہوں کہ یہ میرے اندر خامی ہوں اور مجھے اس کو فکر کرتا ہے میں اگر یہی بھی قبول نہ کروں کہ میرے اندر یہ خامی نہیں ہے تو فکر پڑ جاتی ہے وہی مسئلہ پڑتا ہے فکرِ بواش اصل میں اس بات کی علامت ہے تیسٹ ہی یہی ہے کہ تم نے ساری زندگی میں ثابت ہی یہی کرنا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو تیسٹ کے بغیر یہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر آپ کی بہادری کا امتحان ہے تو آپ کو رستے میں ڈرائیا جائے گا کی نہیں ڈرائے بغیر آپ کی بہادری کا امتحان لیا جا سکتا ہے نہیں تو جب امتحان ہی یہی ہے کہ تمہارا پالنے والا کون تھا تو رستے میں فکرِ مواش کے ذریعے سے انتحان لیا جائے گا جب وہ فکرِ مواش آئے گی تو تم کو ہاں دینے والا تو اللہ یہ ہے لیکن کریں تو تمہارا پالنے والا وہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پیسے تھے محیول قیوم ہے لیکن وہ بھی کیا آئی سکتی ہے اگر آپ کو یہ بات بھی لگتی ہے لیکن حقیقتاً آپ دیکھیں کیا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیول قیوم ہے میرے سکتا ہے میرے سکتا ہے میرے سکتا ہے بے شکتا ہے رازق وہ ہی ہے کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے وہ حیول قیوم بھی ہے اللہ قلعہ شاہد قدیر بھی ہے اس کو قلعہ بھی نہیں آتی اس کو نینگ بھی نہیں آتی وہ اپنا کوئی کام ادھورہ بھی نہیں چھوڑتا لیکن میرے گھر میں آتفا کرتا ہے مطلب کیا ہوں سیوشن کی سمجھ نہیں آتی ہے نہیں مطلب کیا ہوں ایمان سکتا ہے مطلب کیا ہوں ہم گھر میں آتا ہے وہ کھیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے لیکن میرے گھر میں بہتا ہے ساتھ دن سے کچھ نہیں دیتا ہے تمہائی سے کبھر میں آتا ہے سبر دن میں آتا ہے وہ دکھر میں جاہاں بستی میں آتا ہے بستی میں آتا ہے اللہ کی مدد کیا ہے اللہ کی مدد کیا ہے مجھے آتی بتائیں مفروزیں کو چھوڑیں تجربے نہیں بات آپ کے تجربے میں کوئی بندہ ایسا آیا ہے جس کو دو وقت کفاقہ پڑھا کوئی بندہ آپ کے حلقے میں کتنے پرسنٹ ایسی ہیں جن کا قد کے حساب سے بارڈی ویو میچ کر رہا ہوں اداس کے بار سہت ہوئی میرا جتنا قد ہے اس کے حساب سے میرا میرے تجربی زیادہ ہے کتنے پرسنٹ ایسی ہیں جن کا بارڈی ویو میچ کر کے حساب سے بہت ایسی ہیں جن کا بارڈی ویو میچ کر رہا ہے موکر ایسی ہیں جن کا بارڈی ویو میچ کر رہا ہے موکر ایسی ہیں جن کا پر سکتا ہے میرے تجربے زیادہ ہے موکر ایسی ہیں جن کا بارڈی ویو میچ کر رہا ہے موسیقی 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 سب موسیقی 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 جھوٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے نا اور دونمبری بھی آئے گی اور ہیرا پھیری بھی آئے گی ٹھیک ہے نا وہ آپ مطلب کلیر ہو کہ جو انسان وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے اگر فکر مواش ہوگا اس لئے میں نے مختصر انرس کیا بہت شکریہ آپ نے اس کو elaborate کر دیا فکر مواش کو پہنا قدم بنا کے آپ جو بھی کاروبار شروع کر سکیں کاروبار دوشنا یہ پہلی بیس اچھا آپ فکر مواش نہ رکھی جائے گا تو پھر کام کی اس وجہ سے کیا جائے ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ جب تک بچہ روئے لئے اس کو دھوڑ نہیں دینا اور جب تک کوئی مقصد نہ ہو کوئی بانی کرنا اور مقصد ایک ہی بنا چاہیے کہ اس کے دن دیجئے میں پیسے کتنے نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے کاروبار کر دینا پھر مواش کرنا ہوگی تو گین پروفٹ تو ایک ہی باب نہیں ہوگی نہیں ایسی میں باتا کہ پروفٹ بھی یوٹیلیزیشن پر آجاتا اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی انبال کرنا چاہتے ہیں پارٹیسپیشن چاہتے ہیں اگر آپ کو کہا ہے کہ تمہارا امتحان ہی یہی ہے کہ یہ ثابت کرو کہ میں رکھوں تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ آپ کو فکر مواش نہیں ہونی چاہیے ایک سٹیپ ہونے اب کتنا صرف فکر مواش نہ رکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اللہ رب ہے اچھا میں ہمیں یہاں ہی بار کرتا چلوں کہ کبر کے اندر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا جب وہ اسحاب کتاب ہوگا تو گھنٹ بھی بڑھوں گے زبان بڑھ ہوگی اور آزاب ہو لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ زبان سے تو جواب نہیں دیکھیں دے سکیں گے ادا ہوگی تو جواب کیسے آگا سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکیں گے اللہ ہی ثابت کرنے رکھے گا مومن کو جو دنیا میں بھی اور آفگر میں بھی جو جن کی زندگی امام پر کائن بھولے گیا وہی جواب دے سکیں گوش جواب دے سکیں اصل میں آپ کی پوری ابھی آپ زرہ کریں جتنے بھی آپ کی زندگی ہے خوادین کو نکال کے پاکی ساکتی ہے جو پچیس سال تو ہوگی اور خوادین کی کو پنرہ سال تو مطلب آپ زرہ کو جو پچیس سال کی جو زرہ دیکھیں دیل سیکنڈ کے انتر ریوائنڈ ہو جاتی ہے یہی جواب یہ جو ساری زندگی ریوائنڈ ہوگی کہ تمہاری زندگی کس بات کی گواہی لیتی ہے کہ تمہارا طرز عمل گواہی کس بات کی دیتا ہے کہ تمہارا راحت باؤںڈ یہی جواب اچھا اب اس کی دو شرائع ایک انسان کے پاس وقت بڑا مہدود سا تھوڑی سی صلاحیت اور کچھ اس کی ڈسپوزر کے اوپر بسائے لیں ان کو اس نے کس نیت سے کس نیت سے کس قدر خوبصورتی سے اور کتنا ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کس سے ثابت ہو جائے گا کہ رب اللہ نہیں یعنی اگر میں فکر مواش کے تحت وقت صلاحیت اور بسائل استعمال کرتا ہوں تو ثابت ہوگا رب اللہ نہیں اور اگر میرا یہ یقین ڈیویلپ ہو گیا کہ روزی تو اللہ نے دینی ہے اور پھر میں فارق بیٹھ گیا تو بھی ثابت نہیں ہوگا تو اب میں انگر رب اللہ ہے تو پھر وقت صلاحیت اور وسائل کو کہاں صرف کرو کہتے ہیں رب اللہ ہے یہ تب ثابت ہوگا کہ جب تمہارے وقت صلاحیت اور وسائل فائدہ لینے کی بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے پہ صرف ہوں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے آپ جب کاروبار کریں گے تو کاروبار کا پہلا نکتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پروفٹ کس کاروبار بزیادا ہے پہلا نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق کو فائدہ دونس کاروبار سے زیادہ کریں جو کاروبار آپ اس نیت سے شروع کریں گے وہ کاروبار تو بھی فیل نہیں اور جس کو فکر معاش سے شروع کریں گے بلاز بیٹے ہو نمبر نام وہ کاروبار فیل نہیں ہوگا جس کو کرتے ہوئے مسلسل آپ یہی مدنظر رکھیں گے کہ لوگوں کو فائدہ کیسے کچھ جائے اگر آپ کی دکان پہ کوئی آیا اور اس نے آپ سے دو چیزوں کی ایمت پوچھی اور تیسری پہ آپ کا لہجہ تل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہو سیلز مین تو بات کی بات ہے اور اس نے جتنا پوچھا اور آپ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے فائدہ نقصان لالچ کی بجائے دوسرے کا فائدہ نقصان آسانی زیادہ مستحق سکتے گیم صرف اتنی سی ہے اگر یہ سمجھ آجے تو سارے مسائل کھل ہو ہوں گیم سے رہی تیس ہی ہے کہ شکریہ پہ آجا ہوں ہے یہ انسان ہے یہ بسائے لئے انسان کو یہ لگتا ہے کہ ان وسائل کو ترتیب دوں گا تو نتائج بدل دیں گے ایسی لگتا ہے جیسے پانی ادھر گرے تو چیز گلی ہو جائے گا یہاں درمیان آجا 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 تو تم نے اللہ کا انکار کر روزی کا ذریعہ اللہ ہے اللہ کی بیوئی نعمت کی شکر گزاری کے لیے میں مخلوق کی خدمت کر رہا تو جب آپ کر ہی مخلوق کی خدمت رہے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ اس کے چوتھے پانچ میں چھتے سوال پر بھی عبیری ٹیٹ وہ آپ سے دس سوال کچھے وہ آپ سے بیس کچھے ہم کیونکہ سمجھ نہیں رہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے اس میں لینا کچھ نہیں ہے یہ نکتہ بنیادی سمجھانا چاہے ہیں کہ مجھے جو ملے گا براہلاست ہم براہلاست جب ہر ایک چیز ہوں کہتے ہیں تو میں کوئی چیز ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے تو جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے اس بندے نے میری کٹ ماریا اور میرے برسائی کوئی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جب آپ کسی کروبار میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کریں گے تو یہاں اصل میں یہ یقین مورد ہے کہ یہ بندہ مجھے فائدہ دینے والا نہیں ہے میرا اللہ مجھے فائدہ دینے والا اللہ ہے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ڈریکٹی اس کے ساتھ دیں گے تو جب آپ نے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا تو آپ کے ایٹی ایم میں سے آپ بڑھ رہا کیسے کریں گے آپ کا عمل آپ کا ایکشن ایٹی ایم کارڈ ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو عمل کا ایٹی ایم کارڈ ڈالا اور اللہ کے ساتھ پہلے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازیٹ ہی نہیں تھا تو عمل کا نتیجہ نہیں ہی کاروگا فیر ہے اور کاروگا اسی وجہ سے فیر ہے اب یہ میں آپ کو کتابی باتیں نہیں بتا رہا اور ٹپس لکھے بڑے چیزیں نہیں بتا رہا لیکن میں آپ کو practically implementable چیزیں نہیں بتا رہا اگلی تیسری چیز جو ہے کہ آپ کے کام میں خوبصورتی یعنی حسن یعنی کمال ہونا چاہیے ہیں حسن کمال خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی آنکھ میں ایک بیمانہ تبازوں کا ہونا چاہیے ہیں آپ یہ پین بنا رہے ہیں مینوفیکچر جس نے آپ سے لینا ہے اس نے اس کے کوئی پیرامیٹر رکھے ہیں اس نے جو مرضی رکھے ہیں وہ پیرامیٹر آپ کے اپنے اندر دونے چاہیے ہیں آپ کو پتہ لگنا چاہیے یہ چیز ایمپرفیکٹ ہے میں نے نہیں لیا آپ نے ایمپرفیکٹ چیز کسی اور کے حوالے کی تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر خوبصورتی نہیں ہے یہ آپ نے ڈنڈی ماری اور ڈنڈی اس وجہ سے ماری کہ آپ کا پھر توجہ وسائل کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کا فرمان یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنے کام کو نہائیت خوبصورتی طوال غسن اور احسن طریقہ سکتا ہے خالق الموت والحیات اللی یک یوکم ایوکم احسن معاملات میں نے موت اور زندگی کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ میں یہ دیکھنا کہ احسن طریقے سے کام کوان کرتا ہے لینے والے تو نہیں پتا کہ اس میں پرفیکٹشن کیسے ہوگی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرفیکٹشن کے بغیر یہ حال میں نہیں دینا جہاں آپ نے اپنے کام میں خود ڈڑی ماری وہ بزنس بھی فیر کرتے ہیں جس کام میں آپ نے ڈڈڈی مارے آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے اور آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اس میں کاہلی ہو سکتی ہے سستی ہو سکتی ہے ڈالاچ ہو سکتا ہے اور بڑی ساری پرامنوں ہو سکتی ہیں لیکن کہ جب آپ ڈڈڈی ماریں گے تو آپ کا کام فیر کرتے ہیں تو کام نہیں جائے جب آپ اسی کاموں میں چھوڑی سے اپنے ساروں میں ایک چیز ارز کرتا ہوتا ہوں کہ کام میں پرفیکشن اوزاروں سے نہیں آتی ہے کام میں پرفیکشن اوزاروں سے نہیں آتی ہے بڑھائی کے کام کی پرفیکشن کو ناپنے کے لیے اس وقت بیس آدھیں جا ہو چکے ہیں لیکن ہمارے کاموں میں بھوسن اور فرسول تھی آج سے پچاس سال پہلے بڑھائی کے پاس کوئی اوزار نہیں ہوتا تھا پرفیکشن کو ناپنے ملا لیکن آپ انہوں نے جو جیومیٹرک پیٹرن بنا دیئے ہیں ان کے اندر کو کامیل ہوتی نہیں آئے وہ کمال وہ پرفیکشن وہ میار روکے اپنے اندر اس کے آپ کو احساب دیکھیں شاید میں پہلے بھی کسی فورم پہ شیئر کر چکا ہوں ایک تفہاں میرے پاس اکسکوڑ پیٹرن تا ہے چوتہ کارٹ اکسکوڑ پیٹرن وہ ہوتا ہے جس میں آگے تو لگی ہوتی ہے الگ سے تو وہ ڈو کے پاس سے جوتہ بھٹ گئے اچھا اب ان دنوں میں مارڈن زمانہ نہیں تھا اب یہاں گلم سے بھی کچھے تھے ہمیں بتا ہی نہیں تھا کہ ہر چیز جب پھوٹ جاتے ہیں تو نہیں لیتے ہیں جوڑاتے ہیں تو ہم جاہر نظم کے لوگ پہتے ہیں تو ہم نے پتا تھا کہ جب چیز پھوٹ جائے تو اس کو جوڑ کے پہن لیتے ہیں اب اس ساتھا کیون کہ وہ ہوای چپرہ جب پھوٹ تھی بھی تو ہم وہ بدری ڈالنے کی بجائے اس میں دھاگا کان کے نیچے لکڑی کا چھوڑا ساتھ پڑا لکھا دیتے ہیں اور جوتہ چل پڑھتا تھا اور لائے رکھتے ہیں تو وہ چل پڑھتا تھا آج کال والا نہیں چل پڑھتا آج کال والے کو ٹھانکا لکھائے تو وہ رک جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کہ بدلو اگر تو میں کدھر جا رہے ہو ادھر تیان کا تو وہ اس ور چل پڑھتا اچھا اینیوے میں وہ جوتہ لے کے نا موچی کے پاس لیا موچی نے وہ جوتہ دیکھا تو وہ کام کر رہا تھا مجھے کہتا ہے بیٹا ایسا کرو کہ یہ جوتہ گھنٹا ہوں ماں آپ دوسرا پاؤں لے پہلے اس نے پوچھا کہا کہاں رہتے ہیں کہتا ہے اچھا کہ جوتہ گھنٹا ہوں ماں آپ اس کا دوسرا پاؤں لے اب میں بڑا لکھا وہ انپڑ موچی اور اس نے مجھے ایسا کہہ دیا تو میری زہر ہے انہا مجروع ہو گئی میں نے کہا تو اسے اپنے کام نہ ہوں کام کر رہا کوئی جوتہ گھنٹا ہوں کہتا بیٹا کوئی بات نہیں دوسرا لے اپنے کام کر رہا جوتہ گھنٹا ہوں میں چلا کیا لے کے آیا واپس تو کتنی دیر میں اس نے اس جوتہ کوئی کرس 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 کر کے ایسے تنکا لگائے اچھا وہ تنکا تھوڑی سی موٹے دھاگے کر گیا اور بڑا واضح اور خوبصور ہو گیا اس نے اس کا بھاگہ کٹا اس کے اوپر وہ دھاڑی سے اس کو سیٹ کیا اور رکھ کے تو مجھے کہتا بیٹا آپ دوسرا جوتہ میں نے ساتھ رکھا کہتا بیٹا آپ نے اس پہ ٹنکا لگائے ہیں تو اس پہ نمی نیزائن تو جب تم پہن کی جاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جوتہ اب یہ ہی نیزائن کا ہی نیزائن کا ہی لگا اب یہ نیزائن بن گئے اب میں اگلے دن جب وہ جوتہ پہنتی گیا تو میرے سارے کلاسور وہ جوتہ میں ساتھ سے پہنتا تھا وہ مجھے پچھے یہ جوتہ نازلی ہے یہ خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہے یہ پرفرکشن ہے جب آپ کے کام نہیں ہوگی تو آپ کا پروبہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ آپ نتیجے پہ لیے فسائل سے کام نہیں کر رہے کہ آپ نے بینک اکاونٹ ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام imperfect ہے اور یہ کانے والے کو کام دروانے والے کو نہیں پتہ اس لئے میں ڈھنٹی بار سکتا ہوں تو ڈھنٹی آپ بندے کے ساتھ نہیں مار رہے ہیں ڈھنٹی اللہ کے ساتھ مار رہے ہیں اللہ کے حیل قضیم ہونے کا مطلب ہے کہ میری ہر کام کو ہر نیت کو ہر خیال کو وہ ہر لمحے دیکھ رہا ہے اور مجھے ڈھنٹی نہیں مار رہا تو جس لمحے میں نے ڈھنٹی ماری زبان سے کہوں نہ کہوں عمل سے کیا یہ نہیں ہو گیا کہ ابھی اللہ نہیں دیکھ رہا تو جہاں میں ڈھنٹی مار رہوں گا وہ کاروبار بھی اور ڈھنٹی مار رہن کا سبب ہوگا لالچ کاہلی سستی اسباب ہیں اچھا انصاف انصاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ کے اوپر رکھنا اس کو بیلنس میں رکھنا بیلنس کا ویسے ایک تو اپنے بجمن میں کہانی سنھی ہو کہ وہ ایک بندر میں روٹیاں پارٹی دیں میرے منتے پاس فتر ریکن ہم سبصال کوشش کر رہا تھا انصاف کرنے کی انصاف کر رہا آج کل ہم ایسے انصاف کرنے کی کوشش کر رہا تو یہ انصاف چلتا نہیں ہے ملکوں نے صرف کوئی انصاف دینا ہے جتنا انصاف افراد کی سوچوں میں اور ان کے عمال میں ملک نے اس سے زیادہ انصاف اگر دے پائے تو اس دن ثابت ہو جائے گا کہ اس دنیا کو اللہ نہیں چلا اور اگر ازاد چلاتا ہے تو پھر مہک میں صرف اتنا انصاف دیں گے جتنا انصاف افراد کی سوچ میں اور عمال میں موجود ہے مہک میں صرف اتنا انصاف دے پائیں گے جتنا انصاف افراد کے سوچ اور عمال میں ہے اگر اس سے زیادہ انصاف اگر محکمے دے پائے تو اس دن ثابت ہو جائے گا کہ اس دنیا کو اللہ نہیں چلاتا ہے اور اگر اللہ چلاتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا محکمہ ممکن نہیں ہے جو اس سے زیادہ انصاف دے پائے جتنا لوگوں کے سوچ اور عمال میں موجود ہے آپ کے محکمے اس دن انصاف دے پائیں گے جس دن آپ نے سڑک پہ چلتے ہوئے اپنے سے آگے والے کو اس کے راستے کا حق دیا جب آپ نے آگے والے کا راستے کا حق ماننا غلط نہیں سمجھا تو عدالت کی پرسی پہ بیٹھا ہوا جج آپ کے حق کی حفاظت کی سکتے ہوئے محکمہ انصاف کی ممکن ہے ہر ایک چیز ہر نتیجہ اللہ سے جانتا ہے اور اللہ سے کنیک بندہ اپنی بیت اپنے یقین اور اپنے عمال سے بیت اور یقین ابسٹریکٹ ہیں دیکھشی نہیں جاتے عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ میرا یقین کس بات پہ کتنا پہتا ہے یہ سب کچھ چھن کیوں گا کس نے چھن کیوں گا وہ بندہ تو پتا ہے جس نے پسٹل کے لوگ پہاوس سے یہ سب کچھن ہے اور اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں میں خود بھی اتنے چلا رہا ہوں وہ سپیٹر کے سیو ہے اس نے ریٹر کے کی لائٹل آئی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے سیو ریٹر تو میں اس کو لے دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو فوراں سب کو نظر آتا ہے اب ذرا اس تر چلے گا اگر آپ مجھے کہیں گے سوچ اور عمل آپ جب تک ہر فرم یہ سوچتا رہے گا کہ مجھے کس کس نے لال رنگ کر کے سبیت سے اپیچ ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہر فرم یہ نہیں دیکھے گا میں کون سا سیو کون سے لال رنگ کر کے پیچھا جس دن بندوں کو یہ پکڑا ہی دے گیا کہ میں نے اس جگہ پہ بھی سوہید سیو لال رنگ کر کے بیچا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو فائدہ نقصان پہنچانے کے اختیار رکھتا ہے وہ تو آپ کا اللہ بن گیا بھائی جانا وہ تو آپ کا اللہ بن گیا جو آپ کو فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو اللہ بن گیا کونکہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ فائدہ اور مقصان صرف اللہ سے آتا ہے فائدہ اور مقصان صرف یہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے قرآن کی پراہ راست آیات ہیں تمہیں ذرا برابر کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہیے اور کوئی چیز تمہیں ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکتی پوری کائنات ایک طرح بھی پڑتی ہو جائے جب تک اللہ نہ چاہیے تو آپ کو سیب والے نے نقصان پہنچا دیا تو اس کو تو آپ نے اللہ کیا گا پہنچا دیا میرے کیے ہوئے آمال میرے کیے ہوئے کام میرے دوسروں کو پہنچائی ہوئی تکلیف کا نتیجہ کسی اور کے ذریعے سے کسی اور وقت پہ کسی اور جگہ سے اللہ نے واپس رہتا ہے تو وہ سفید سیب لار اکرانگ میں وہ ہی تھے جو میں نے سال پہلے کسی اور کو کسی اور جگہ میں تکلیف میرے سفید سیب اس نے سفید سیب بھول پہ لکے میرے سفید سیب ہو سکتا ہے سلانٹی کا پیٹ ہوں جو میں دکان پہ بیچا تھا میرے سفید سیب ہو سکتا ہے کرچے سموزے ہوں جو میں نے براپر کھل کے نہیں بیچے لے میرے سفید سیب ہو سکتا ہے میں ٹیچر ہوں تو بچوں کو پوری گائیڈنس اور پڑھائی کے ساتھ انصاف نہ کر کے سفید سیب لاغ کرتے بیچے ہوں ہر نتیجہ اللہ سے آتا ہے بندوں سے نہیں آتا چیزوں سے نہیں آتا بس خائد سے نہیں آتا یہی تو سب سے پہلا عربیہ ہے کہ ہم نے اس کو بندوں سے منصور دیا یہی تو یقین کی تک نہیں ہے اور پھر ہم باہر کی دنیا کو سیٹ کرنا چاہیے داغ چہرے پہنے ہیں اور میک اپ آئینے کی اوپر پہنے ہیں تو جدنی دیر تک آپ آئینے کی سامنے کھڑے رہیں گے جو تصویر بنائیں گے آپ کو اپنی ہی نظر آئے گی لیکن ذرا سا یوں بھٹ گئی تو کاروبار فیل ہوتے ہیں تین بجا سے کہ آپ کو اپنی پیشن کی بجائے پریشانی کو مد نظر رکھ کے فکر مواش کے پہلے کاروبار شروع ہے آپ اپرچونٹی بھونڈ رہے ہوتے ہیں کس کام کو کرنے سے منابانا زیادہ ہوتا ہے جس کام کو لالچ کیلئے اس پہ شروع کیا جائے گا وہ کاروبار فیل ہو جائے گا دوسری بھی جس کام کو آپ ڈنڈی مارے گے جس میں انصاف نہیں کریں گے آپ جس کام کو پورے صورتی سے کریں گے نہیں وہ کام نہیں ہوگا اور انصاف کی بات کہ آپ اپنے کام کے ساتھ ایک توازن رکھیں گے توازن ہی ہے اس کی میں آپ کو مثال دکھوں میں نے ایک چیز نا اپنے بچپن میں بار بار ریپیٹ ہوتے دیکھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں ایک چیز ریپیٹ ہوتے دیکھی مثال کے طور پر گاؤں میں گندم کا جو سیزن ہوتا ہے یہ کیش کراپنی ہوتی ہے فسل کاٹتے ہیں دانیں نکالتے ہیں دنوں میں رکھ دلنے کے سارا ساتھ کھائیں جو کھپاس آتی ہے اس کو کاٹتے ہیں تو اس کو بیجتے ہیں اس سے کیش پیسے آتی ہیں تو لوگوں کے ساتھ دو تین مہینیں کیلئے لوگ ابھیل ہو جائیں اچھا جب وہ پیسہ ان کے پاس آتا ہے نا یا ایک مزدور کو اس کی پترہ بیس دن کی جب مزدور ہی دیتے ہیں تو اس کو فوراً یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسہ کو بھی ختم نہیں ہوگی وہ ایلوجین پہ چلا جاتا ہے کہ آپ یہ پیسہ کو بھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو لائفش ٹائل ویسے گزارتی شروع کرتا ہے اچھا آپ جب وہ جاتا ہے کاروبار شروع کرتا ہے تو وہاں ایک گھڑ بڑ پر بیٹھا ہے گیا دکان کھولی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دکان کہاں پہ چل سکتی ہے مطلب اس کا چار پانچ گھروں کی بستی ہے اور ادر جا کے اس نے اپنے گھر کے کمرے میں سے روک رکھے اس نے سوتا رکھے دکان کھولی آپ ذہنے وہاں تک کتنے گاہک آئیں گے کتنا سائیکل ہوگا کتنے ریفیٹ چیز ہوگی کتنا پروفیٹ آئے گا کتنا وہ دے گی آپ کی وہ سسٹینیبلیٹی نکالے گی کہ نہیں نکالے گی یہاں وہ انڈرسٹینڈنگ مسنگ ہے اچھا آپ اس نے مثال کے طور پر ہزار پی کے سعودے لایا یہ پچاس سوپیہ بھی سیل ہوگی اب اس کو لگتا ہے کہ یہ پچاس سوپیہ میرا پروفیٹ ہے کچھ نہ بھی مانتا ہوا اس کو استعمال ہوگی اگلے دن سو کی سیل ہوئی دو سو کی سیل ہوئی پتہ چلا کہ وہ پیسے جو ساتھ ساتھ استعمال ہوتے گئے اب سودا ہاتھ ہوگی اب سودا نہ نکلی ہے چیز پر ہوتے ہیں یہاں پراملنگ کیا ہے کہ یہاں ایک چیز کے اندر بیلنس نہیں کریئیٹ کیا ہوا کہ آپ کا اصل ذر آپ کا منافع اور مجھے اگر کاروبار کو سسٹین کرنا ہے تو مجھے مینمم اس کا اصل ذر جو ہے وہ قائم رکھنا ہے اور میں اگر کاروبار کو بڑھانا ہے تو اصل ذر میں کسی پرسنٹیج سے کچھ اور اضافہ کرتے جانا ہے اور مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو منافعہ ہے میکسیمم میں اس کو استعمال کرسکتا ہوں یہاں تبازوں بھی سکتا ہے ریڈی لے گئی ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اصل ذر میں نے پچاس ہزار سے مثال کے طور پر کھڑوٹ لے کے کام شروع کیا اور میں ایک پیٹی لے کے آیا عاموں کی پانچ سو روپے کی اور میں اس کو بیچ رہا ہوں اس میں سے دس کلو نکلے پچاس روپے کلو کا عام نکلا اور میں اس کو سو روپے بیچ رہا ہوں اور اس میں خام مال وغیرہ علیدہ کر کے تو یہ مجھے چالیس روپے کلو کا پرافرٹ لے تو میں نے ایک پیٹی بیچی تو میرے پاس چالیس چار سو روپے پرافرٹ آیا تو میں آج کے دن میں صرف چار سو خرچ کر سکتا ہے اگر میں نے پانچ سو خرچ کیا تو میں اصل ذرمے سے خرچ کر سکتا ہے یہ بتا ہوں یہ اویرنیس یہ نولیج بیسک کاروبار کرنے کا سیکھے بغیر کاروبار کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور دھڑان سے موجود ہوئے بہت چھوٹا چھوٹا نولیج ہے یہ بیسک نولیج بھی ہم نہیں سکتا کہ کاروبار کے بنیادی چاہتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچپن میں میری اومر پا تو یہاں میں کوئی پی نہیں بیٹھا ہوئے سارے ہم جوان ہیں یہ بچے ہیں تو سارے خوش ہوں اگر اتنیسی بات پر خوشی بھی جا سکتا ہے وہ تیار مدد ہے اگر لڑکپن ہے مدد کیا بات کریں بچپن سٹارٹ بچپن سٹارٹ اچھا تو میں نے یہ ترم سنے کہ کسی بندے کونوں سب سے چوکتی ہوئی گالی دینی ہوتی تھی نہ بکتا کیا ہوتی ابھی ہم اتنے sophisticated نہیں ہوئے تھے بلکر زبان استعمال تو چوکتی ہوئی گالی بھلا کیا ہوتی تھی تدہ شکال شکال مدد شکال شکال صورت چوکتی یا ففٹی پرسائی کا سیریل بولتے ہیں سر سیریل بولتے ہیں اچھا اچھا وہ گالی ہوتے تھی اس کو کہتے تھے کہ اتر تو بے استادہ لگ ہے میں نے ایسا بندوں کو تڑھتے تھے سرچی یہ ایک ریڈی بار کا ہے اب مجھے بتائیں ریڈی پر کیا استادی ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ پنجابی والی استادی تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں جب آپ اس کو کہا جائے کہ تو بے استاد ہیں اور وہ تڑھتے تھے یہ کونسپٹ موجود ہوتا تھا کہ کوئی بھی کام استاد سے پراپر تلکے سے سیٹھے بغیر نہیں کیا تھا یہ تصورت موجود ہے وہ کوئی کام کے بریادی اسمور اور بڑھ نہیں سکتے اور اس کو حد تک سکتے ہیں اس لئے وہ چھوٹے چھوٹے بنیادی گھر ہوتے ہیں جب وہ نہیں سکتے ہوتے تو ہم توازن قائم نہیں کرتے بیلنس نہیں پر قائم کر پاتے وہ کاروبار فیر ہوتے تو چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں بنیادی باتیں ہوتے ہیں اس کو ایک طریقے سے اور اچھا استاد بنانے کا ایک پورا پروٹوکول تھا جب کسی میں ریڈی خرید نہیں ہے تو پہلے وہ گھونتا تھا کہ اس کو استاد کون ہے اس کو استاد کون ہے اچھا یار ریڈی کو بھی چھوڑو یہ جو ریڈیوں کے اوپر اور ٹرکوں کے اوپر اور ٹرالیوں کے اوپر سمان لوڈ کرتے تھے نہیں اس کو پلے داری کرتے تھے اس میں پہلے استاد ہوتا تھا تو اس کو استاد ہوتا تھا سکھاتا تھا اب اس میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ استاد کون ہے ریڈی میں لوڈ کرنا ہے اب استاد ہوتا تھا اس کو پرپر سکھاتا تھا میرے گھر پہ ایک آفن آت کبھی 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 کام نکلے تو ایک میسا آ رہا ہے کہتے ہیں بائیس سال میں استاد کے ساتھ کام کیا اور بائیس سال کے بعد اس نے مجھے کہا جاویٹا بھنا ہوا یعنی یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا یعنی یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ جب تک استاد اجازت نہ لے کہ تم انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہو شگرد ادھر ادھر لے پروٹیکول ہوتا تھا میں ہمارے گھر سے جب کنسٹرکشن ہوئی تھی کچھرہ اٹھانے کی لئے ٹرالی پہ لڑکا آیا تو وہ ٹرالی میں بینچے سے سمان ڈوٹ کرتے ہوئے گنگنار آ رہا میں نے تیسری چوتھی نوٹ کیا کہ اس کی بات وہ جو گنگنار ہے اس میں بڑا ترمین ہوئے میں نے اس کو بلائیا کہ آپ کچھ مجھے سنا ہو وہ سوفیان اطلاعن گتا ہے بہت 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 کسی لیتے ہیں سکولنٹ سے کسی لیتے ہیں اچھا میں نے کہا شاگیرد میں اور سکولنٹ پہ فرق کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے جیسے پڑے لیچے بندے کے مطابق تو انگریزی میں شاگیرد کہتے ہیں اور اوندو پہ سکولنٹ بہت 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 ہاں تو کیا مطابق اچھا میں نے کہا یہ فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں کہتا ہے سکولنٹ ہوتا ہے ٹیمپریری اور شاگیرد ہوتا ہے زندگی بھرکی میں نے کہا کیا مطابق کہتا ہے شاگیرد بننے کے تکاسی ہیں میں نے کہا کیا کہتا ہے پہلا تقاضی یہ ہے کہ جب استاد کسی کو شاگیرد بناتا ہے تو جب تک استاد اجازت نہیں دے گا شاگیرد بننے کو سکتا ہے یہ آپ کے جو راحت فتح علی ہیں کتنی عمر میں مصرت فتح علی کے شاگیرد بننے کے سچے سال کیوں اور گھرنہ کب شک کیا اور گھرنہ کب شک کیا لیرہ بار تو وہ سوسیر ہوتے ہو گئے میں میں نے ایک صاحب کو دیکھا انہوں نے میوزک کا شعب ہوا انہوں نے سیکھنا کیونکہ جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بیس سال انہوں نے کہا انہوں نے کہا اور بیس سال کے بعد کہا انہوں نے کہیں پہ معاقضہ لے کر نہیں تھا میں ارز کر رہا تھا شاگیرد بننے کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا آپ اس کو جا کے کہتے تھے وہ پرک تھا آپ کہہیں چک ہو جاتے تھے پھر آتے جاتے رہتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا پھر جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا پھر بگڑی لے کر جاتے تھے تھائی کا ڈبا ہوتا تھا سلامی ہوتی تھی اور پھر اعلان ہو جاتا تھا پھر یہ اب اس کا شرکی ہے اور پھر جب وہ سیکھتا تھا تو وہ کبھی کام یا ناکام نہیں کرتا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر کام ہوتا ہے میں کر سکتا کسی محفظ چلنے پر وہ چھوٹے چھوٹے سے گنیادی اسکونی وہ اگلی پکڑ کے چلنا طاقت کی علامت ہے کمزوری کی علامت میں اس وجہ سے کہاں ہوتا ہے گنیادی اسکونی دنیا دی گھر دنیا دی پکازے جو ہم نے بتایا ہم اس میں بتایا مونٹے مونٹے سے کہیں آپ کو وہ دنیا دی اسکونی بتائیں آپ کاروکار کیا گیا دنیا دی اسکونی آپ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کون سا کام ہے جو آپ بلا موافضہ کر سکتے ہیں یقین یا نہیں اگر آپ کوئی کام ایک خاص حرصے تک بلا موافضہ نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں کامیاب کریں بلا موافضہ بلا موافضہ بھی اسی تندہی کے ساتھ اسی کمیٹمنٹ اسی ریڈیگیشن اسی کمال اسی حسن اسی خوبصورتی کے ساتھ جیسا آپ کو موافضہ کریں بلا موافضہ کریں بلا موافضہ کریں اچھا جس کام کو آپ بلا موافضہ کریں اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اسی کام کو گریجوئی بزنس بن جائے گا اور جب یہ بزنس بنے گا تو اس بزنس کو آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بیت سے کریں آپ کو پڑھانا اچھا لگتا ہے آپ کو پڑھانا اچھا لگتا ہے اس میں پڑھانا اچھا لگتا ہے پوری کمیٹمنٹ پوری ڈیوکیشن اور پھر اگر تو آگے بڑھنا لگتا ہے تو پھر بھی نیت پیسے کی کمانے کی لگتا ہے لوگوں کے مسائل پڑھانا اچھا لگتا ہے اس کا فائدہ اس کا فائدہ اس کا فائدہ اس کا فائدہ یہ بھی اس کا فائدہ یہ بھی اس کا فائدہ لیکن دیانتداری سے دیں مشورے کا پہلا تقاضہ یہ ہے جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے سب سے دیانتدارانہ مشورہ یہ ہے کہ اس سے کہو کہ کسی مانے بندے سے یاد مشورہ لیکن دیانتداری کا مشورہ جس چیز کو آپ علم نہیں رکھتے اس کے بارے میں مشورہ کسی کو کبھی بند دیں لیکن کسی کو سردرد ہوتے دیکھا یا خیلو بھی ہو ایسی میں اپنی بانی سے کمیر ٹھیک ہو گیا تو وہی بڑھ رہا ہے اگر وہ کہنے پھلاں کہا لیا یا پانی در گلاس لیا یہ مشورہ نہیں ٹھیک ہے نا اچھا فائدہ پہنچانے کی نیت سے کریں جب آپ فائدہ پہنچانے کی نیت سے کریں تو پھر دوسری بان یہ ہے کہ اس کام وہ کرنے کے بنیادی حصول اور طریقے ضرور سیکھیں چاہے چاہے جتنا برزی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو کسی صحیح طریقے سے اس کو پورے سیکھیں اور جب آپ اس کو بزنس بنا رہے ہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا جب آپ حصول اور طریقے سیکھ لیں گے تو کوئی ایک آپ کے پاس مقصوبہ ہونا چاہیے یہ کیسے آپ نے فرموت کی ریڈی بھی لگا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ چھوٹا سا مقصوبہ ہونا چاہیے ہول سیل میں فرموت کہا سکھ لے گا اس کو آ کے کیسے انپیک کروں گا اس کو صاف کروں گا صاف کیسے کروں کیسے خرید کے لاؤں تو وقت کی محنت کی بچت ہوگی کہاں پہ رکھ کے صاف کروں کیسا دب خریدوں کیسے چیز ہو پانے بھی کم سے کم ضائع ہو چیز بھی صاف خوبصورت اچھی بن جائے خراب نہ ہو یہ منصوبے کم ہوتا ہے نا اس کو سجاؤں گا کیسے اس کا ریڈ کیسے لگاؤں گا ریڈی کو کس جب اٹھوں پر کھڑا کروں گا جہاں پہ گھات زیادہ گزرتے ہوں جہاں پہ ٹریفک میں خلل بھی پیدا نہ ہوتا ہو اچھا جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں لیکن اپنے روئیے سے لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں ان کا روزگار کبھی بھی مستحقم نہیں ہوتا کبھی آپ جو ہوتی ہے مجھے جو ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی چوف پہ رکشے والے ایک دو تین چار آجاؤ ادھر آجاؤ سارا کچھ وہ اپنے طور پر فکر معاش میں لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ لوگوں کو تکلیف دے کے وہ رزق میں کمی کام ابھی جاب نہیں لے تو آپ نے جہاں کہیں کام کرنا ہے آپ نے دوگان کھولی ہے آپ نے فروٹ پاتھ میں مال سجا دیا ہے لوگوں کا رستہ بند کر دیا ہے آپ کے رزق سے بند کر دیا ہے اب آپ یہ سمجھے کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے کب تھیلے گا نہیں آپ کے کاروبار میں لوگوں کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے اگر نقصان اور تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کے کاروبار کے فیل ہونے کے چند سے زیادہ کام جا ہوں سسٹینی بیلیٹی نہیں لے گی آپ کے منصوبے میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے کہ کام کرنا ایسے ہیں کام میں خوبصورتی پرفیکشن کیسے آ سکتی ہے اور کام میں دوسروں کو تکلیف کم سے کم کیسے ہو سکتی ہے اس سارے منصوبے کا حصہ منا چاہیے اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کام میں تبازن کیسے قائم رکھیں گے تبازن مختلف طریقے سے قائم رکھنے کا ہے کہ آپ اپنی کبائی اور اپنی حدمت کے ذریعے یہ بھی تبازن ہیں اچھا آپ اپنا کاروبار اور بچوں کو بیوی کو فیملی کو اپنی ذات کو اپنے جو آخرت کو باق دینا یہ بھی تبازن ہے ٹھیک ہے؟ آپ اپنی آمدنی اور خرچے پر درمیان بیلنس کائم کرنا یہ بھی تبازن ہے آپ اپنی خواہشات کو بے لگام کاروبار اس پر کیسے بھی فیل ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی آمدنی جیسے آنے لگتی ہے خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں یہ کابو ہو جاتی ہے یہ بھی میں اس کو توازن نہیں رکھ رہا کہ آپ اس کا توازن نہیں ٹائم رکھ پا رہا ہے کہ آپ کی جو انکم اور ایکسپنڈیچر کے درمیان آپ بیلنس نہیں کر پا جاتے ہیں توازن آپ بگاڑنے کاروبار آپ خرچے زیادہ بڑھ جاتے ہیں انکم کام ہوتی ہے سسسٹینیٹلیٹلیٹلیٹی کاروبار تباوتے ہیں تو یہ چاندک باتیں میں نے ارز کرنے بھی اب آپ کو کچھ سوالات نہ دو سر 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 مارکیٹ کے اندر ایک چیز کام ہے مجھے علم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن جو گاگ ہے وہ اس کی قیمت برنے کو تیار نہیں ہے وہ گاگ جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ کے دوسری دکوان پہ جائے گا مجھے مجبوراً کوئی حل کی چیز بھی رکھنی پڑے گی اس کا ہر کیا حل ہے دیکھیں بیٹا آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہر ایک بات کا ultimate نتیجہ یہاں جاتے لیے کہ آپ کے اور نتیجے کے درمیان میں اللہ موجود ہے کہ نہیں اس بات پہ بھی اکلتا ہے کہ نہیں آپ جب وقتی فائدے کو دیکھیں گے اور وقتی فائدے والی حرکتیں کریں گے تو آپ کو وقتی فائدہ تھوڑی دیر کیلی مل جائے گا آپ کے کاروبار کی کوئی sustainability کوئی پہچاند کوئی چیز نہیں کریں اور اگر آپ میار سے اپنی آپ کو نہیں گرائیں گے اور آپ گاہت کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سستی ریکن گھٹیا چیز نہیں رکھیں گے اور آپ اچھی اور میاری چیز رکھیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ بھی پہچان بن جائے گی یار اس کے نمی چیز نہیں کریں ultimately آپ کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گی ultimately ہم problem ہی ہی ہوتا ہے کہ ہم وقتی فائدے کی پیچھے بھاگ کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے فائدے کی پیچھے بھاگ کرتے ہیں ہم اچھا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے پاکستان میں بڑے سے بڑا کاروبار پہ کتنا عرصہ چل سکا ہے کوئی بڑے سے بڑا عقارہ کتنے دیر چل سکا ہے ستر سال پاکستان کوئی ایسا کاروبار ہے جو تیسری جنریشن میں کیا کسیясر اس لئے میں تو ہو بھی نہیں ہی کوئی کی ہر کم نے دیا کہتا ہے خان صاحب ہر کٹتا ہے ہر کٹتا ہے اچھے تو چلیں ٹیٹس ٹیٹس ٹوزا جا اگم تیموں کو دیکھا میں یو کیوں تکا ہی چاہتا ہے کچھا ہی ٹھوڑڈے دے رکستان کیوں سب سیدھا چاہتے ہیں ایک نا دلی پہ آپ نے مہنگی سے مہنگی بٹھائی کتنے کی کھائیے نہیں انڈیانس نہیں ہے کتنے سب وہ آئیٹی دکھئے ہیں سالچ کے وہ باورڈر پہ دے باورڈر پہ دے دلی پہ نا ایک بٹھائیوں کی تکانے گھنگی رہا اورڈرنر اسی دکھانا ہے اتنی بڑی ہائی فائی یا کو نہیں ہے آپ جیسے اس میں داخل ہونا تو وہ کانٹر لگیں اس میں بٹھائی سجیو یا بیچھے سیدھ میں آپ کو سارے کے سارے لوگ نہ بڑے چہر پر فیس کے ساتھ جو مسروف نہیں ہے آپ کو چہرے سے پہلے تاسور دے رہا ہوگا جیسے اس کی طرف جائیں گے آپ جس بٹھائی کی طرف آپ اشارہ کریں گے آپ کے کہے مغیر وہ ایک پہنے بلیٹ اٹھائی تو اس کے اندر نکال کے آپ کو دے 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 گا سر تیسٹ کریں آپ کے کہے مغیر حلدی رام کا ایک نام ہے اس کی بڑا بڑا ہزار ہوگا ہے کلو کی مٹھائی اور آپ ساری مٹھانیاں تیسٹ کر کے کچھ کہیں مغیر واپس آجیں کسی کے چیرے پہ شکر نہیں آتا آپ یہاں دو بٹھائیوں کی کیمت کو بجھے آپ کی آپ کی آپ 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 کا ایک مارک ہونا چاہیئے برینڈ ہونا چاہیئے کوالٹی کی چیز چاہیئے تو ہیدھر جاؤ لیں کس کے پاس کس کوئی مہنم کر جائے کیا ہوگا اگر دونوں چیزیں بڑی ہوں کسٹمر کو بتا دیئے آپ کی مرضی ہے میں ہوں تو میں چونس کروں گا کہ میں صرف اچھی بادے پڑھوں میں اچھی بادے پڑھوں میں دونوں بھی نہیں رکھوں درمیانی بات یہ ہے کہ میں دونوں رکھوں اس کو بتاؤں بھئی یہ ہے اس کی پرائس یہ ہے اس کی کوالٹی یہ ہے لیکن میں ہلکی والی چیز نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہلکی والی چیز سے لاحق کو نقصان ہی ہونا ہے وہ وقتی تھوڑے سے کسی پریشر کی وجہ سے فیصلہ کر لے گا کہ میں نے سستی لینے لیکن نقصان میں رہے گا مجھے اس کے نقصان والی بات نہیں آگے چلتیں آگے چلتیں ایک چیز اس کی قیمت ہم نے لگا دیا ہے ستارہ ہزارو پہ لیکن وہ مارگی میں اس کا ہی آلٹرنیٹیو آیا ہے پندرہ ہزارو پہ لیکن ستارہ ہزارو پہ لیکن ستارہ ہزارو پہ لیکن اس بندہ آتا ہے بھائی فیار آپ نے ستارہ میں لگا ہے چیز ایک ہے یہ ستارہ ہزارو پہ لیکن ایک ہزارو پہ لیکن یہ ہزارو پہ لیکن یہ بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے خوائنا مجھانا ہزارو پہ لیکن مجھانا ہزارو پہ لیکن بھائی فیصلہ کرتے ہیں اس کا ایک رہنمائی بھی ہے کہ آپ اپنے اچھے یہاں پہ جتنا آپ کے اندر خوف اور لالت زیادہ ہوگا آپ پرافیٹ اتنا زیادہ ہوگا جتنا آپ کے اندر خوف اور لالت کم ہوتا جائے گا آپ پرافیٹ اتنا ہی کم کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ازادی دی ہے کہ اپنے زمین کے مطابق جو جائز منافع اتنا رہے ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے جائز منافع رہے ہیں جائز اب وہ کیا پشارہ نہیں بتائیے زمین آتا ہے اپنے زمین اور اگلا حسون لینا کہ دوسروں کیلئے وہی کرو جو تم اپنے کیلئے پسند کرتے ہیں یہ حسون کیا ہے کہ جتنے کا آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں جتنا منافع دینے پر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی اتنا پسند کرتے ہیں سر ہم کو چیز سیل کرتے ہیں ہم بندے کو بتاتے ہیں یہ چیز ہے اگلے بندے کو فائدہ بن جانے پہ چیز ہے یہ چیز دو اس سے نقصان نہیں ہوگا اب مائنڈ سیٹی ہو جو کہا جی ہم کسی بندے کو تین میں یہ چیز چھئی گیا ہمیں یہ رکھو باقی بکھاؤ وہ سمجھتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہم سب کر آگا یا جس میں یہ چونہ لگا ہے باقی سیل کیزے سے رکھتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے سب کچھ ہے آپ اپنی بیلیو اپنی کمیٹمنٹ اپنی بیڈیٹیشن اپنے جگہ پر رکھتے ہیں اس کو کرنے نہیں تھوڑی دیر بعد دکانوں کی ریپوٹیشن اپنے آپ ٹائم ہو جاتی ہے اپنی طور پر لوگ رائی بناتے ہیں لیکن کچھ حرسے بار ہر مانتی میں ہر بزار میں ایک دکان کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے وہ آپ کی سسٹینڈ پریکٹس کے نقیجے میں دیکھیں آپ فروپ کی لیڈی کے لانا شروع کرتے ہیں تو پندرہ بیچ دن مہینے کے بعد حالانکہ اس کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے اس کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے اس کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے یہ اس میں بڑی خوبصورتی ہے اس کے اندر بڑا ایک سسٹم ہے جو پیچھے کام کر رہا ہے ہم اس کو سمجھنا چاہیے ہم دراصل بڑی خوف اور کنفیوزن کا شکار ہم نہ خوف سے لکھنا چاہتے ہیں نہ کنفیوزن سے لکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے اندر کچھوے کی طرح سر اسی سے ریلیڈڈ سر ایک question ہے کہ لیکن سر رہنمائی بھی فرق پرما دیں کہ سر ذہن کے کوشش میں یہ بات آ رہی ہے سیرت کی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے شام کی منڈی تھی وہاں پہ آپ نے مال کی ڈھیرییاں بنائیں کہ یہ دس اے گریٹ دس اے بی گریٹ وہاں پہ لوگوں میں رائج یہ تھا کہ وہ ایک ہی ڈھیری ہوتی تھی ایک ہی کوالٹی رکھتے تھے آپ لوگوں کے سامنے دو کٹیگریز رکھتے کہ کٹیگری وان کٹیگری ٹو اور اس کے بعد کہنے کے ایک وقت آیا کہ لوگ کہنے لگے فلاں تاج رہے گا تو اس سے مال ہے تو سر اس کو کس طرح سے فرق کرتے ہیں یہ ہی آپ کے اندر کیا یہ اصول آپ کو اس میں لکھائی نہیں دے بلکو صحیح آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا بلکو صحیح آپ کو پہنچنے والا فائدہ بلکو صحیح آپ کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہ کریں آپ کا رب حیل قیوم ہے وہ آپ کو رزق تب بھی دے گا بلکو صحیح تو میں ایکٹیوٹی اپنی وقت سلامیت اور وسائل لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بلکو صحیح تو میں دیانت داری سے کام کروں میں فروٹ کی پیٹی کھول ہوں تو میں بھی اس کو نکال کے دو گریڈ میں تین گریڈ میں تقسیم کر دوں کہ یہ سوڑ پہ ہے یہ سوڑ پہ ہے یہ سوڑ پہ ہے یہ سوڑ پہ ہے بلکو صحیح میں اس پر چونہ لگانے کی کوئی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چار اس نے اگر سوڑ پہ والوں پھائیں تو میں دو یہ اٹھا کے داری میں میرے رسک میں بلکو ختم ہو گیا میں ایک چھوٹی سے آپ کو دسال دیتا ہوں پھر آپ کی سوال کرتا ہوں میرے بڑے سارے تجربے ذاتی ہیں میں بڑا کمپوٹی بھٹی کرتا ہوں میں خوب کیوں کہ چھوٹے ہیں تو ایک خودہ ریڈی والا میرے پاس آتا ہے مجھے کوئی کام اگر وہینہ دیتا ہوں پڑے تو میں کوئی کوئی کام نہیں کرتا ہوں اس کو خون پڑتا ہوں وہ بہانے سے بھر میں چاہے بلاتا ہوں تو وہ جلدی میں ہوتا ہے ایک دن میں نے اسے بھی پھائیا میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ نا موٹرسیکل والا رکشہ کہتا سار جی اس میں سمان تھوڑا میں نے کہا وہ تو نیا آگیا ہے جو پیچھے سے اکھل جاتا ہے کہتا ہے پیچھے سے اکھل جاتا ہے کبھی چورہ سمان آجاتا ہے وہ سائٹ پیمنٹ کا اکھل جاتا ہے وہ کرتے 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 آپ کے میں کہتا ہے سار جی موٹرسیکل لما گنا وہ کامی چھوٹا پچھلے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بہت سے سنیں کہتا ہے صبح مانچ کے لئے ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد اس اللہ کے جانبت میں پانی ڈاکتا ہوں کھلا کر رکھتا ہوں پھر اس پر خطرہ کرتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں پھر یہ تیار ہوتا ہے پھر میں ناشتہ کرتا ہوں پھر ہم کمانے چلے دائیں جو موٹرسیکل کے نتیجے میں آمدنی زیادہ ہو جائے گی لیکن تو اس کی خدمت کرنے کے نتیجے میں مجھے اللہ برکت دیتا ہے اللہ برکت دیتا ہے اللہ برکت دیتا ہے اللہ برکت دیتا ہے موٹرسیکل کے نتیجے اللہ برکت دیتا ہے موٹرسیکل موسیقی